موسیقی پیارے بچوں آج ہم گوھر اسلامیات کلاس فور کے بابششم کا دوسرا سبق جس کا عنوان حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سبق کی مشک حل کرنے جا رہے ہیں اور یہ مشک گوھر اسلامیات کلاس فور کے صفحہ نمبر سو پر موجود ہے آئیے پیارے بچوں اس مشک کو حل کرتے ہیں جی پیارے بچوں اس مشک کا پہلا حصہ ہے سبق کے مطابق درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیں سوال نمبر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کا صحیح جواب ہے مصر میں سوال نمبر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے محل میں رہے تو اس کا صحیح جواب ہے جوانی تک سوال نمبر تین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تو اس کا صحیح جواب ہے مدین میں سوال نمبر چار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر پر ماریں تو اس کا صحیح جواب ہے اسا سوال نمبر پانچ فیراؤن کی مالکہ کا نام ہے تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت آسیا جی پیارے بچوں اس مشک کا دوسرا حصہ جس کا عنوان ہے درست لفظ لگا کر خالی جگہیں پر کریں سوال نمبر ایک فیراؤن بہت ظالم اور خالی جگہ شخص تھا تو خالی جگہ میں آئے گا متکبر سوال نمبر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام فیراؤن کے پاس گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا خالی جگہ سنایا تو خالی جگہ میں آئے گا حکم سوال نمبر تین فیراؤن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات اور خالی جگہ ماننے سے انکار کیا خالی جگہ میں آئے گا موجزات سوال نمبر چار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خالی جگہ نازل فرمائی تو خالی جگہ میں آئے گا تورات سوال نمبر پانچ سندوق دریا میں بہتا ہوا خالی جگہ کے محل کے سامنے سے گزرا خالی جگہ میں آئے گا فیران جی پیارے بچوں اس مشک کا تیسرا حصہ جس کا عنوان ہے کالم علف کو کالم با سے ملائیں کالم علف کی پہلی لائن کو کالم با کی پانچویں لائن سے ملائیں گے بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت و بادشاہت کو ختم کر دے گا کالم علف کی دوسری لائن کو کالم با کی چوتھی لائن سے ملائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا کالم علف کی تیسری لائن کو کالم با کی پہلی لائن سے ملائیں گے اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو شکست دے کر انہیں ہدایت عطا فرمائی کالم علف کی چوتھی لائن کو کالم با کی دوسری لائن سے ملائیں گے نافرمانیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے فرعون اور اس کے ماننے والوں پر کئی عذاب آئے کالم علف کی پانچویں لائن کو کالم با کی تیسری لائن سے ملائیں گے فرعون بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا جی پیارے بچو اس مشک کا چوتھا حصہ جس کا عنوان ہے مندرجہ زیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں سوال نمبر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے مصر واپسی پر کیا واقعہ پیش آیا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں کوہ تور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا تحفہ ملا سوال نمبر دو موجزہ کسے کہتے ہیں جواب ایسا کام جس کو سمجھنے سے مخلوق بے بس ہوں اسے موجزہ کہتے ہیں موجزہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صرف نبی سے سادر ہوتا ہے سوال نمبر تیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو مشہور موجزے لکھیں جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو مشہور موجزے یہ ہیں نمبر ایک اسا نمبر دو ید بیضا سوال نمبر چار فرعون اور اس کے لشکر کا انجام کیا ہوا جواب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گیا جب سمندر کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی مل گیا فرعون اپنی فوج سمیت پانی میں غرق ہو گیا سوال نمبر پانچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والے کوئی سے دو سبق لکھیں جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے آپ علیہ السلام کی زندگی سے بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں جن میں سے دو یہ ہیں مشکل حالات کا مقابلہ ہمت اور جرعت سے کرنا چاہیے مسائب اور مشکلات میں صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے جی پیارے بچوں اس مشک کا پانچوہ اور آخری حصہ حل کرتے ہیں انوان ہے مندرجہ زیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں سوال نمبر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعرف اور حالات زندگی لکھیں سوال نمبر دو فیرون کی نافرمانیاں اور عبرتناک انجام تحریر کریں جی پیارے بچوں اگر آپ نے سبق غور سے سنا ہوگا یا پھر اچھے طریقے سے پڑا ہوگا تو ان تمام تر سوالات کے جوابات بہ آسانی لکھ بھی سکیں گے اور اچھے طریقے سے زبانی سنا بھی سکیں گے پیارے بچوں اب آپ نے کرنا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات کے بارے میں ایک تقریر تیار کریں اور اسے اسمبلی میں بیان بھی کریں دوسرے نمبر پر کرنا کیا ہے اپنے استاذ صاحب کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حجرت کے واقعات اچھے طریقے سے زبانی یاد کریں پیارے بچوں محنت سے پڑھئے دل لگا کر محنت کیجئے اپنا خیال رکھئے گا والدین اور اساتذہ کا عدب و احترام کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ